السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آج حاجر ہوں کے جین میکس پر اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں حضرت عبداللہ اصوت دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں کچھ ایسے بندوں کو بنایا ہے کہ ایک بار دیکھو تو بار بار دیکھنوں کو جی چاہتا ہے کچھ ایسے بندوں کو بنایا ہے کہ ایک بار بھی دیکھنا گوارہ نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں حضرت عبداللہ اصوت کا واقعہ حضرت عبداللہ سوت جو صحابی رسول ہے ان کے چہرے پر چیچک کے دانے تھے جس کی وجہ سے وہ کہیں پر بھی جاتے تو اپنے چہرے کو ڈھاک کر جاتے بازار جاتے تو اپنے چہرے کو ڈھاک کر جاتے اور کسی تقریر میں شرکت کرتے تو اپنے چہرے کو ڈھاک کر کرتے گھر سے باہر نکلتے تو اپنے چہرے کو ڈھاک لیتے اور ان کی ماں کے سیوا ان کو کسی نے نہیں اپنایا ان کی ماں ہی ہے جنہوں نے ان کو اپنا اور سینے سے لگایا حضرت عبداللہ اصوت ایک دن جھاڑی کے پیچھے گمگین ہو کر رو رہے تھے اور اچانک ایک مدینہ جانے والا کافلہ وہاں سے گزرا حضرت وہ باتیں کر رہے تھے کہ مدینہ میں مکہ شریف سے تصریف لائے ہیں حضور پرنور جناب احمد مجدبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو گریبوں کو اپناتے ہیں یتیموں کو اپناتے ہیں اور بیواؤں کو اپناتے ہیں اور یتیموں کو سینے سے لگاتے ہیں گریبوں کو سینے سے لگاتے ہیں حضرت عبداللہ اصوت نے جب یہ سنا تو ان کا دل حضور پرنور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہوا اور حضرت عبداللہ اصوت نے ان کافلے والوں سے پوچھا کہ یہ کافلے والوں بتاؤ وہ کون ہے جن کے بارے میں آپ تاریف کر رہے ہیں تو انہوں کافلوں والوں نے کہا کہ مدینہ شہر میں ہے وہ تو دو دن کے بعد مدینہ جانے والا کافلہ گزرا تو حضرت عبداللہ اصوت اس کافلے کے پیچھے جاتے ہیں اور مدینہ پوچھ کر کسی سے پوچھتے ہیں بولے حضور کہاں ملیں گے اور وہ بتاتے ہیں بولے مسجد نبیوی چلے جاؤ جب حضرت عبداللہ اصوت مسجد نبیوی پوچھتے ہیں سرکار کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں تو دل سے آسو نکل آتے ہیں اور سرکار حضرت عبداللہ اصوت سے فرماتے ہیں کہ آگیاو حضرت عبداللہ اصوت آتے ہیں دو قدم چل کر ٹھائر جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں آگیاو حضرت عبداللہ اصوت سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنے حالات دل بیان کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ اصوت کے حالات دل بیان کرنے کے بعد سرکار سے فرماتے ہیں سرکار آپ کو فرماتے ہیں بتاؤ آپ کی کیا تمنا ہے حضرت عبداللہ اصوت فرماتے ہیں بس سرکار آپ کے قدموں میں رہنے کی تمنا ہے ایک دن حضرت عبداللہ اصوت ہجرے میں بیٹھ کر گمگین تھے رو رہے تھے سرکار فرماتے ہیں اے عبداللہ کیوں اداس ہو تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ صورت فرماتے ہیں کہ سرکار میرے چہرے پر اتنے دانے میں اتنا بدصورت ہوں مجھ سے کون سادھی کرے گا میری جب سادھی ہی نہیں ہوگی تو میری نسل کیسے آگے بڑھے گی تو سرکار فرماتے ہیں سرکار صحابی رسول سے فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سب سے خوبصورت لڑکی کون ہے جو حسین و جمیل ہے تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ کے سب سے خوبصورت لڑکی ایک تاجیر کی لڑکی ہے ایک تاجیر کی لڑکی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جاؤ عبداللہ صورت تم خود اپنی نکاح کا پیغام لے کہ اس تاجیر کے گھر جاؤ جب حضرت عبداللہ صورت اس تاجیر کے گھر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو وہ تاجیر کہتا ہے کہ میں کیا مدینہ کا کوئی بھی سخص تجھے اپنی لڑکی نہیں دے گا تو حضرت عبداللہ صورت دوکھی ہو کر واپس چلے جاتے ہیں کہ لڑکی آتی ہے کہتی ہے بابا جان کس پر غصہ ہو رہے ہو تو تاجیر کہتا ہے کہ ابھی ایک سخص آیا تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دیجئے اور میں نے اسے بھگا دیا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ بابا جان اگر سرکار نے بھیجا ہے تو مجھے منظور ہے کہ شاہوں سے بھی اچھا مجھے گلام مصطفیٰ منظور ہے وہ تاجیر جاتا ہے حضرت عبداللہ صورت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سادی منظور ہے جمعہ کے دن اپنے اگدہ کی تیاری کر لینا اور حضرت عبداللہ صورت سرکار کے پاس واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار سرکار پوچھتے ہیں کیا ہوا اپنے حالات بتاتے ہیں اور سرکار کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ دامو درہم ہے تو حضرت عبداللہ صورت کہتے ہیں کہ سرکار جب آپ کا سایا میرے جب آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہے تو مجھے کوئی دامو درہم کی ضرورت نہیں سرکار انہیں دامو درہم دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جاؤ عبداللہ صورت سادی کے لئے کچھ ضروری سامان خرید کر لے کے آؤ تو حضرت عبداللہ صورت جاتے ہیں بازار جاتے ہیں بازار جانے کے بعد پھائر جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ کوئی صحابی رسول مل جائے تو ان کے ساتھ سامان خریدو مگر اثر کی نماز کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ کل صبح فضر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کافلہ گزرگاہ جنگ کے لئے جس کو جنگ میں تشریف جس کو جنگ میں آنا ہو وہ کل صبح فضر کی نماز کے بعد تیاریہ کر لے یہ سن کر حضرت عبداللہ سوچتے ہیں کہ نہ جاؤ جنگ کو تو پیشے رب سرمندہ ہوگی جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر نہیں سادی حضرت عبداللہ سوچتے ہیں جو سرکار نے دامو درہم دیئے تھے اس کی جگہ دامو درہم سے سادی کا ضروری سامان خریدنے کے بجے ایک تلوار خرید لیتے ہیں اور تلوار لے کر صبح فضر کی نماز کے بعد اس کافلے کے پیچھے جنگ میں جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ سوچتے ہیں کالا کمل اوڑ کر تلوار لے کر کافلے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور کافلے جو سامنے سرکار کے جو لڑ رہے تھے انہیں ایک ایک کر کے جہنم پہنچاتے ہیں اور ایک ایک کر کے سہید کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں یہ عمر وہ مجاہد کون ہے مجھے حضرت عبداللہ سوٹ معلوم ہوتے ہیں قربان جاؤ اس تیز نظر پر جتنے اتنی دور سے بھی حضرت عبداللہ سوٹ کو پہچان لیا حضرت عبداللہ سوٹ تیزی سے لڑتے ہیں اور کچھ سمیں کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سوٹ سہید ہو گئے تو سرکار سرکار دکھی ہو جاتے ہیں اور اللہ تبرک و تعالی حضرت جبریل امی کو بھیجتا ہے اے جبریل امی فرما دو میرے محبوب سے کہہ دو کہ دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عبداللہ سوٹ کو میں نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے بہت ہی خوبصورت بنانے کے بعد بہت ہی خوبصورت بنانے کے بعد انہیں جنت میں گھروں کے ساتھ نکاح پڑھوایا ہے وآخردہ وآلہ الحمدللہ رب العالمين